گورنمنٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو بیند کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنیاد پر پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں فالٹیکل پارٹیز کو بیند کیا جاتا ہے لیکن کسی بھی پارٹی کو بیند کرنے کا پروسس کیا ہوتا یہ سمجھے لیگل ایکسپرٹس کے بقول اگر کسی پارٹی پر دہشتگردی اور ملک میں قانون کے مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہو تو فیڈرل کیابنٹ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی سے ایک ریپورٹ طلب کرتی ہے اس ریپورٹ کو انیلائز کرنے کے بعد ایک چارشیٹ بنائی جاتی ہے اور اگر لگے الزامات تو سابق ہوں کیابنٹ بیند کا نوٹفیکیشن ایشو کر دیتی ہے اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ یعنی اسمبلی اور سینٹ ہو جاتا ہے کیابنٹ اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد یہ معاملہ غزارت داخلہ بیند کا نوٹفیکیشن جاری کر دیتی ہے اس نوٹفیکیشن کے ایشو ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کو لے جائے جاتا ہے جہاں پر آرٹیکل سیونٹین آف پاکستان کانسٹیوشن کے مطابق الٹیمیٹ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا بیند لگنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پارٹی کے جتنے بھی میمبرز اسمبلی میں ہوتے ہیں ان کو دی نوٹفائر کر دیتی ہے لہٰذا وہ اسمبلی کے میمبرز نہیں ہیں بیند چودہ پارٹی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکتی ہے